لیکن ایک بندہ تو بہت کامیاب ہے وہ تو ون مین آرمی ہے تم بڑی شرارت کرنے والی ہو میرے اچھے تلق آرتے ہیں اس شخص کے ساتھ آپ کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میں نے ون مین آرمی کا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کا آپ آرمی کو ایکسکلوزیولی مت لیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ون مین آرمی اس دی آرمی سکوکس میں تو آپ نے you are trying to trap me میرے اچھے تلق آرتے ہیں مت خراب کریں میں تو سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت وہ اس glue کا کام کر رہے ہیں جو پہلے establishment politicians کے درمیان کیا کرتی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایسے ان کی ملاقاتیں کس کی بات ہو رہی ہے ہمارے وزیرے داخلہ ہیں محسن نکوی صاحب chairman پی سی بھی ہیں senator بھی ہیں یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا ہے وزیراعلا پنجاب بھی رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں محسن نکوی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت جو tensions چل رہی ہیں چھوٹی موٹی people's party کہہ رہی ہے کہ ہمیں consult نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بلاول جو ہے وہ گرج رہے ہیں ادھر سے مولانا لگے رہے ہیں ادھر سے عشق صحیح صاحب کو کود گئے ہیں بہت سے چیزیں چل رہی ہیں پھر شہباز شریف صاحب مولانا کو مل رہے ہیں ٹھیک تو محسن نکوی صاحب کو کہایا جا جا کے اگاں لگ دیاں پینے انہوں بجا جا کے تو محسن نکوی صاحب بہت اہم اس قسم کا رول ادا کیا پہلے بھی انہوں نے جب ان سب کو کٹھا کیا اور اب پھر جب یہ تھوڑی بہت راڑے نظر آ رہی ہیں ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ اب جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں نا سمودھ کرنے کے لیے تو ان کی بڑی پرسنیلٹی جو ہے نا بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں لوگوں کو اور وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں بڑی سرجری کی بات کر کے تو وہ پھر باپس آگئے نہیں وہ پیچھے سوری کر دیا نا یوٹن لے لی وہاں آپ نے دیکھا ہے نا وہ کہتا ہے نا نہیں نہیں وہ تو میں نے اہم ہی کہا تھا گھر جا کے دیکھیں گے تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں نا آشا سنتے ہیں پر چھوٹی بات کرتے ہیں اور وہ بہت go between کے طور پر he plays a very fantastic role تو یہ تسلیم کرنا چاہیے ان کا یہ role یہ انہوں نے رول ادا کیا تھا ونہوں نے گھوڑتی پی ڈی ایم ٹوگیتھر اور اس وقت صرف یہ مختلف سیاسی جماعتیں نہیں تھی بہت سی جماعتیں تھی اور پھر اس کے بعد اور بھی ایک آج جماعت تھی جہاں بہت کچھ ہو رہا تھا وہاں بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پر play کیا جس کی مطلب ہے کہ ان کو reward ملا ہے جو کہ ان کو عوضے ملے ہیں سب ہی ان کو appreciate کرتے ہیں people's party بھی appreciate کرتے ہیں noon league بھی appreciate کرتے ہیں establishment بھی appreciate کرتے ہیں تو رہ گیا گیا پچھے ہیں great service to politics کہنے ہیں great service to the anti-imran lobby because وہ کٹھا کرنا تو ان کا کام تھا بہت بہت مہنت کی انہوں نے اور اب بھی جب بھی کوئی کر بڑ ہوتی ہے تو ان کو بٹن دبا دیتے ہیں وہ بھاگتے ہیں سب کو ملتے ہیں جا کے سب کو تھنڈا کرتے ہیں سب کو bridges built کرتے ہیں تو i think he is a great interlocutor وہ گریزی کا لفظ ہے interlocutor وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ bridges built کرنا misunderstandings کو دور کرنا نرم کرنا سخت روائیوں کو so i think that is a very major role جو کہ نکوی صاحب کر سکتے ہیں لیکن ابھی timing کیا ہے ان ملاقاتوں کی timing یہ ہے یہ نا دیکھیں نا بھی حالی میں people's party نے complain کرنا شروع کر دیا ہے public کے اندر کہ ہمیں consult نہیں کیا گیا ہمیں یہ نہیں کیا گیا ہمیں budget view پر consult ہی کیا ہمیں پنجاب government نے یہ جو میڈیا کے خلاف قانون کیا ہے اس کے پر یہ پیٹ کہہ رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں تو they are raising issues and i think ان کو یہی فکر تھا کہ budget کے بعد لوگوں کی نرازگی کی لہر آنی ہے اس میں ایسے نہ ہو کہ ruling alliance کے اندر بھی کوئی کھٹ پٹ ہو جائے اس وقت اس سے پہلے یہ سب چیزوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس وقت پر لوگوں کو موقع مل جائے کچھ اور بات کرنے کا تو میرا خیال ہے اچھے ٹائم کی اوپر انہیں نکوی صاحب کو activate کر دیا ہے میرا خیال ہے یہ plays a good role ہے ہاں لیکن اس میں مولانا صاحب کی بھی entry ہوئی ہے جو مولانا کچھ عرصے سے relevant تھے اور کوئی خاص ضرورت بھی نہیں سمجھی جاری تھی کہیں بھی ان کی شہباز شیف صاحب اچانک جا کے ان سے مل لیتا ہے پھر موسی نکوی صاحب بھی ان سے مل لیتا ہے کیا اچانک اسی پروگرام میں ہم نے تو ایڈوائیس دی تھی نا آپ کو یاد ہو آپ نے ایڈوائیس دی تھی ہماری بات کچھ لوگ سن لیتے ہیں کچھ لوگ عزت سے سن کے نکال دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات چل رہی ہوگی کیا مولانا کو بھی تھنڈا کرنا ہے کافی مولانا گرج رہے ہیں تو ہم نے بھی یہاں بیٹھ کے بات کی تھی کہ بھئی کیا جاتا ہے آپ کا تو آپ مل لیں بات کر لیں مولانا سے تو میرا خیال ہے پہنچ گئی ہوگی آواز سوچا ہوگا اس کی اوپر لوگوں نے کہ ہاں not a bad idea اور انہیں بھی پتا ہے کہ میری مولانا سے گف شپ رہتی ہے تو کبھی کبھی میں بھی اپنے رائے جو ہوتا ہے اس قسم کے پروگرام کے ذریعے دے دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ بات کریں میری اپنی ایک رائے ہوتی ہے کبھی کبھی وہ کسی کے حق میں ہوتی ہے کبھی کسی کے خلاف ہوتی ہے مگر I'm always keeping things in mind اس لئے خان صاحب کو بھی میں نے یہی رائے دی تھی کہ آپ establishment کے ساتھ مت لڑیں اس وقت آپ opposition جو ہے جو گورنڈ میں ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی راستہ نکالیں آگے آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے establishment کو divide کرنے کی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور اور وہ سخت رویہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور شہباز حکومت اور مضبوط ہوگی اس لئے شہباز شریف صاحب بھی مل لائیں جا کے مولانا کو پھر اس کے بعد مولانا نے صرف پی ڈی ایم کے خلاف تو نہیں وہ تو establishment کے خلاف بھی گرج رہے تھے تو وہ پھر احمد صندقی صاحب ان کو ٹھنڈے کرنے کے ہیں اس کا مطلب مولانا پھر آ رہے ہیں تو مولانا کو کہیں نہیں کہیں accommodation ہوگی اور یہ کیا کہ بلاول صاحب سے الگ مل رہے ہیں اور زرداری صاحب سے الگ وہ بھی بڑی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں بلاول اور زرداری صاحب واپس میں اتفاق نہیں کرتے اور زرداری صاحب نے محسن کو کہا ہوگا کہ بلاول نو بھی سمجھاؤ کہ زرداری صاحب ہاتھ آلی رکھے میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کی جو ڈے ٹو ڈے اکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کر رہا کہ it's my job to keep the establishment quiet because بلاول تو can't deal with the establishment young man ہے passionate ہے emotional ہے کبھی کبھی باتیں کر جاتے ہیں زرداری صاحب نے بڑا کچھ بھکتا ہے جیلیں بھی بھکتی ہیں ان کو کافی زخمی بھی ہوئے ہیں تو he knows how to negotiate with the establishment تو اس لئے میرا خیال ہے وہ بھی نقفی صاحب نے وہ بھی رول ادا کرنا ہے کہ زرداری صاحب کا موقف جو ہے وہ بلاول کو سمجھانا ہے ادھر زرداری صاحب کا موقف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو سمجھانا ہے کہ آپ مریم کو سمجھائیں کیونکہ محسن نقفی صاحب تو مریم کو نہیں سمجھا سکتے ایک جگہ ہے جہاں ان کا کام نہیں چلتا وہ ہے پجاب کے اندر مریم کے ساتھ محسن نقفی صاحب کی ڈال نہیں گلتی میرے ذہن میں بھی ڈال کہی تو اس میں نے آپ کا ذہن دیکھ تو میں نے کہہ دیا تو اب باقی ہر جگہ پہ گلتی ہے تو اس لئے آپ دیکھئے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ کبھی ادھر اور وہ یہی کوشش ہے ان کی کہ یہ جو ساری باتیں میڈیا میں آنی شروع ہو گئے میڈیا سے باہر رکھے ہیں اچھا این محسن نقفی صاحب زنگ 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 ٹھیک ہے جوڑ ہیں سب کو آپس میں لیکن اس میں رانہ صلی اللہ صاحب اس بات سے انکاری ہیں کہ کوئی اختلافات ہیں اور جو شیری رحمان نے یہ کہا کہ پنجاب میں دوسرے تحادیوں کی سکیمیں بجٹ میں شامل کی گئی ہیں لیکن پیپرز پارٹی کی نہیں اس بات کو بھی رانہ صاحب نے ڈینائے کیا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہماری آپس میں بات چیز چل رہی ہے مذاکرات کے دو دور ہو گئے ہیں تیسرے میں ہماری آپس میں بات بن جائے گی لیکن دوسری طرف جو ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یوسف عزق گلانی صاحب کا وہ بیان ہے کہ ہمیں صرف بجٹ سے ایشو نہیں ہے ہمیں پنجاب میں سیاسی سپیس چاہیے جی بالکل صحیح ہے یہ ایشو ہے میں آپ کو تھوڑی باریکیوں میں چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں ایشوز ہیں کیوں ان کے مسئلے نہیں حل ہو رہے کیوں مریم سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں جو جو یہ کنسیشنز مانگ رہے ہیں وہ نہیں دی جا سکتی دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ کیوں پر جو لڑائی جگڑا ہوا کہ یہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا یہ نہیں ہو تو لطیفہ ایسے ہے کہ درداری صاحب ناراض تھے پیغام گیا محسن نقوی صاحب لے کے کہ یہ لطیفہ ہے سیابا صاحب کہا درداری صاحب بڑے ناراض تھے کہ وہ کیوں ہے کہ اس سر ہو بڑے ناراض ہے تو اسی مل لو جا کے اچھا مل لی ہو اوکی پرائم اسورس صاحب چلے گئے درداری صاحب کو مل لیں تو درداری صاحب کو کہا سنیا بڑے ناراض ہے ہم سے بلکل ناراض ہو تو اسی بڑی زیادتی کیتی ہمیں کنسلٹ نہیں کیا ہمیں یہ نہیں کیا یہ پورا بجٹ بنا دیا ہے ایک میڈن کے مارے ساتھ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا بجٹ کی اوپر ہم نے یہ کام چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے آپ نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا تو شہباز صاحب نے ساری بات سنی پھر شہباز صاحب نے کہا سرداری صاحب تو اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے تو اس نے کہا کیوں نہ ناراض ہوں آپ نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا وہ نے کہا بجٹ تو بن گیا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا تو یہ تو ہمارا گلہ ہے کہ ہمیں نہیں کنسلٹ کیا گیا تو آپ میرے اوپر گلہ کر اور یوں نرازی دور ہوگی اس کے بعد چلو جی بٹیم آؤ جی ایک کو کھاتے جانسی سائے مجبوریاں سمجھتے ہیں مجبوریاں سمجھتے ہیں چلو جی چلو جی چلو جی تو پھر چائے پانی ہو گیا اس کے بعد آگے تو یہ صورتحال ہے کہ بجٹ تو بس سب ٹھیک ہے نا حالات کا تقاضی ہے لیکن پنجاب کے باریکیاں تو بتائینا ہاں پنجاب کی باریکیاں پنجاب کی باریکیاں میں یہ ہے کہ ستاری صاحب old style politician مریم جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے she is a new style politician ٹھیک شہباز صاحب بھی old style politician ٹھیک مگر جب شہباز صاحب پنجاب میں تھے تو وہ old style politician نہیں تھے شہباز صاحب نے پنجاب کو rule کیا تھا with bureaucracy MPS کے ذریعے نہیں کیا تھا اوکی MPS کے انہوں نے بیوروکریٹس کو لگایا تھا کہ میں نہیں ملوں گا MPS کو میں پر ٹائم نہیں ہے آپ مل لیا کریں ان کے جو پرابلمز ہیں وہ مجھے بتا دیا کریں میں اسی وقت فیصلہ کرلوں گا آپ ڈیل کیا کریں تو MPS کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں بجٹ پیسے دوہ میں فنڈ چاہیے ٹرانسفرز چاہیے تھانے داروں اٹھا کے انہوں لگاؤ ڈی سی انہوں لگاؤ اے سی انہوں لگاؤ کو اپنے کام کرانے ہوتے ہیں لوگوں کو اندر کرانا ہوتا ہے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی پروجیکٹ لینا ہوتا ہے کیونکہ ڈی سی کے پاس فنڈ ہوتے ہیں لوگل گورنمنٹ کے سارے under the current system تو یہ ساری چیزیں پوسٹنگ سٹانسفرز at the local level very important for MPS اور فنڈز فنڈز کا یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ دیں پروجیکٹ وہ ملتا ہے سینٹرل سیکریٹریٹ سے چیف منسٹر پروجیکٹ دیتا ہے کہ جی دس ملیون دا تو انہوں سڑک دے جانے ہیں وقت پیسے ان کو نہیں جاتے ہیں پیسے چلے جاتے ہیں ایسی کے پاس یہ ڈی سی کے پاس وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں پھر ڈی سی کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں اگر آپ اپنا ڈی سی نہ لگوایا ہو تو جو سو جو لگا ہویا وہ کہہ گا ہے میں تو نہیں کرتا میں تو اس کو ایسے کروں گا تو ایسے کروں گا تو پھر وہ آتے ہیں کہ وہ ڈی سی نے چینج کر دی وہ تھے فلانا ایسی لگا دی فلانا یہ کر دو اب مریم نے کیا کیا انہوں نے پیپلز پارڈی نے کہا کہ بھئی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ہمارا بھی کوئی سپورٹ بیس ہے جہاں ہمارا بھی ووڈ بینک ہے چار پانچ ایسے وہاں تو ہمارے بندے لگا دیں مریم نے نہ کر دی مریم کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے ایسی ڈی سی ایڈمنیسٹریشن میں جو شفلنگ ہوتی ہے ایم پی ایس کے کہنے کے اوپر وہ نہیں کرنی ہے ابھی میں نے پوری نیوٹرل ایک ایفیشنٹ ایڈمنیسٹریشن چلانی ہے میں نے کسی کی بات نہیں سننی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ ویسے بھی نہیں جیتے تو اب ان کی کیا بات سننی ہے تو وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی چھوٹی ریاست بنائے وہ وہاں اور میریٹ کی اوپر سب کو اپوائنٹ کیا جائے میریٹ کی اوپر کام کیا جائے میریٹ کی اوپر پروگرامز لانچ کیا جائے یہ نہیں کہ ایم پی اے کہہ رہا ہے تو یہ کر دیں ہی تاکہ وہ اس وقت 20-30 پر سکیم آف کر لیں اس لیے نہیں اس لیے کہ سارے پیسے جہاں لگنے ہیں وہاں لگیں اور صحیح چیزوں کے اوپر لگیں تو مریم نے یہ بند کر دیا کھاتا ٹھیک جو کہ کرٹیکل ہوتا ہے ایک پروینچال گورنمنٹ کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے اور اپنے ایم پی ایس کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایم پی ایس کو تو پتا ان کی حیثیت کیا ہے تو وہ بچارے زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہے گو تھا پہ جان دی مروادتا ہے تجھے سانجتے کوئی نہیں تو پہنچ گئے جاتے ہیں سو اینیوے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم is not listening to people who are telling her اس کو یہاں لگاؤ پھر یہ کمپلین کرتے ہیں ادھر بھائی لوگوں کو کہ یار انہوں کو اے ٹرانسفر کر دیو مریم ان کی بات بھی نہیں سن رہی یہ بھی آپ کو بتا لوں وہ بھی تنگ آئے کیونکہ ان کے اوپر بھی پولٹیکل پریشر ہوتا ہے کہ یہ کمپلین کرتے ہیں ادھر ادھر سے نیچے ریمان آتا یار وہ people party والے بڑا کمپلین کر رہے ہیں وہ فلانا ایم پی ہے میں نے ملیا سی ہو کہ وہ رہا کوئی کام کرا دیو مریم پھر کرتی نہیں ہے تو یہاں بھی تھوڑا بہت یہ problem چل رہا ہے کہ مریم کہتی ہے میں نے اپنی جہاز چلانا ہے اور میں نے delivery دینی ہے اور میں نے شہباز شریف لوگوں کو بھلا دینا کہ میں نے کیا کام کیا تو اسی لیے جو ابھی آپ آگے بجٹ ہم discuss کرتے ہیں کہ مریم نے کس قسم کا بجٹ دی ہے کیوں دی ہے اور کیا اس کی strategy ہے پنجاب کے لیے تو وہ ہم آگے لیکن اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات تہہے پیپس پارٹی کے وفت کی آفٹر عید اور بجٹ کے بعد ظاہر ہے پیپس پارٹی نے کیبنٹ میں بھی آنا ہی آنا ہے تو دباؤ تو آئے گا مریم بی بی پہ آہا مگر میں آپ کو بتاؤں ان کا کیا موقف ہے کہ ان کو فیڈل گورنمنٹ میں اکوموڈیٹ کریں پنجاب میں نہیں پنجاب میں نہیں ادھر ان کو لے لیں پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ لے لیں ان کو فیڈل گورنمنٹ انہی پسوڑی پئی ہے ایتھے تھے انہوں نے چار بندے نہیں ہے میں انہوں نے کی دیا تو وہاں آپ فیڈل گورنمنٹ ان کے ووٹ کی اوپر قائم ہے تو آپ دیں ان کو وہاں جو دینا آپ نے مجھے کیوں کہتے ہیں دینے کو لیکن اگر فیڈرل میں بجٹ کے معاملے پر پیپس پارٹی شباز شیف صاحب پر دباؤ ڈالتی ہے تو کیا مریم بی بی پہ وہ دباؤ نہیں آئے گا وہ دباؤ آئے گا شباز بات کریں گے بڑے بھائی سے کہ مریم نے کھوو نا پیپل پارٹی والے تو آگے سے میاں صاحب کہے آپ نہ ہاں کریں گے نہ نہ کریں گے تو وہ جب چلے جائیں گے تو مریم پوچھی کیا کہہ رہے تھے اب کیا رہے سن کے ہو کوئی بندے چندے راکھ لو تو مریم آگے سے پھر کہے گی یہ ہے یہ ہے یہ ہے ابو یہ نہیں ہے ابو یہ ہے ابو ابو سنتے جائے پھر کہیں گے چلو دیکھ لینا ٹھیک ہے بھر اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی اس سے زیادہ نہیں وہ کہیں گے دیکھ لینا اچھا اکت دے دیو کوئی گل نہیں ٹھیک گئے گئے مریم پھر کھینج کے دے گی مریم اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم فارغ ہیں اب ہم نے گراؤنڈ ریکاور کرنی کال جب الیکشن آئے گی جو آئے گی ایک دن تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر کوئی پرفارمنس نہیں ہوگا یہاں کیونکہ عورت تو ہے نہیں ان کے پاس کچھ دینے کو بیانیاں تو ختم ہو چکا ہے نا وہ اٹھ کوئی زد دو فلانا دے فارغ نے ایسی ہے نا تو اب رہ کے گیا ان کے پاس